نیوز اے آکے مارے جرے نانا ہے وہ فوت ہوئی گے اللہ تعالیٰ کی پیارے ہوئی گے کریمینے جرے نانا ہے وہ آرمی چھلے سے آئے واضح چیف وران ٹافی سر کتنے دیر سے تو سمنا ہے اسیے ہی لگ رہا چھے بینے لگے سے ہمارے داہر جلال صاحب اور مظہر جلال صاحب کے والد آجی جلال حسین جوہان صاحب اور فرخون ان کا جو زیادہ تعریف ہے ہم سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرنے جی سارے پہل بڑا 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 نیوز ہے بیڈ نیوز ہے کہ ہمارے جرے نانا ہے ہماری امینے نانا ہے دہ ہمارے بھی سمجھو نانا لگ رہے ہیں نانا جلال پنڈیس ہوں اکثر میں انہوں نے کار جانا رہنا ہے اور لاسٹ ٹیم بھی میں گیا سا ہے آج جس طرح آشا آئی سی ہے فوت ہوئی گیا اللہ تعالیٰ کی پیارے ہوئی گئے کل اور آج انہوں نے جنازہ ہے کل تہا سنا چاہی سکے کیونکہ آج جنازہ سا اس وجہ سو آسا ہے کہ اتھا ہے آج جنازہ ہے آٹھ بجے چھتی منٹ ہونے پہ آسا پھر آج انہوں نے کر سایا کروں سارے جاسنے تقریبا ابو بھی ریڈی ہوئی گے تاہہ بھی ریڈی ہوئی گے اللہ تعالیٰ کے دعائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بکشا محفظ فرمان اور کبر نہیں ہے جنیوں منزلہ آسان فرمان امینے جنے نانا ہے وہ آرمی چلے سے چیف ائر ورنٹ آفیسر سے رٹائر سے اور انہوں نے بڑیاں یا حدمات لیاں آرمی واسطہ ہے سو انہوں نے کار بھی ورکشاہ بنائی ہے لاسٹ ٹیم جس را ساں گئے تھے ہمیداشا انہوں نے سارے کی ورکشاہ بھی درسی تھی وہ بھی تساں بناظر چیک کرویا ہے ورکشاہ پھر انہوں نے اور جیرے جاز انہوں نے بنائی سے وہ بھی تساں چیک کرویا ہے اچھا نانا مزے نگالا ہے کہ اس لنہ تساں رخ انڈیا لے سائیڈ کی تاہو انہوں نے بھی چیک کرویا ہے وہ اسے چیک کرویا ہے ایک ہیڈے سائیڈ کیا ہے تو آپ چھے بھی نے لگے سے چھے بھی ریٹائرمنٹ کے بات ٹھوٹو جنہ میں گارگل وہاں رہو ہی ہے اس وقت میں انگلینڈز ہوں میں خات لکھایا اپنے ائر فرسوں میں میں اپنے جوانا آکے ائر فرس کرویاں جوانا آکے لڑنا چانا بغیر تنخات ہوں اور کرائے بھی اپنا خرچہ کرساں میرا خاتہ ہے چیف آف دی ایف سٹار تی طرف ہوئے ہیں اور آپ اچھی فیملی سے تلے رکھتے ہیں آپ کسی اچھے بلڈ سے تلے رکھتے ہیں فیلی حال میں اور میری افیسر آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ کار دینے سے نا دیکھے کچھ نہ کچھ چیز وہ بنانے دینے سے کار کے ایسر bandeب میں نے اچھی پیچھیک جب رکھتے ہیں لیکن اچھا چار سال پہلے زہر اید اند نا دینے سے موجود ہیں پہلے پہلے ہیں وہ نا دینےصور چیز تلے جètres ای چو چیز تھے اس کے پہلے کی توبٹ کر کھم سے تلے خلیتے ہیں آپ کچھتے ہیں آپ کچھتے ہیں آپ کچھتے ہیں آپ کو وہ کچھتے ہیں اounding ساکتے ہیں آپ کچھتے ہیں اتتاہ ہوں پٹھتے ہیں اس کبٹھتے ہیں أطبح کپناہ کچھتے ہیں جلدی آئیدہ پھر موسکو لگا سی ہے لیکن سنتا ہی ہے میں بھی کنفارم کونی ہے موسکو لگا سی ہے جلال حسین جہان پاک فضائیہ موسکو لگا سی ہے 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 موسکو لگا موسکو لگا سی ہے 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 کہ وہ زندگی بار اور زندگی کا اکثر حصہ اللہ کے گھر کے خدمت کرتے رہے گی یہ ان کا تعارف ہے بہت سارے تعارف کے پہلو ہیں ان کے لیکن یہ عزار ان کو جو اللہ نے عطا فرمایا دو عزار میں میں نے یہاں مسجد فاروقیہ میں امامت اور خطابت کی جو زمانداری سنبھالی تو میں نے اس وقت سے دیکھا کہ یہ بزرگ ہیں ہمارے آجی زرداد صاحب ہیں ہمارے آجی نور محمد صاحب ہیں آجی نور محمد صاحب انتقال کر گئے یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو اللہ کے گھر کی خدمت میں پیش پیش تھے اور ہر معاملے میں تعمیر کا سلسلہ ہو ترقی کا سلسلہ ہو آبادکاری کا معاملہ ہو یا کسی بھی حوالے سے کوئی مسجد کا معاملہ ہو تو اس میں ان حضرات نے مالی جانی تعبن کیا اور پیش پیش رہ کر کے اللہ کے گھر کی خدمت کرتے رہی سو آج عام ایک ایسے شخصے بھی محروم ہو رہے ہیں اور آج ہمارا یہ خطہ کہ جو اللہ کے گھر کی خدمت بھی کر رہا تھا اور ایک عظیم حمدت انسان تھا یہ آپ سارے حضرات اس بات کی شہادت دیں گے لیکن حضرات زیبقار ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ موت جس سے میں نے بھی گزرنا ہے اور مرہوم آجی صاحب جن کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے یہ بھی اس دروازے سے گزر رہے ہیں اور ہم ساروں نے بھی اس دروازے سے گزر کر کے قبر میں جانا ہے اور آخرت اور حشر کی مناظر ہم نے تیہ کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے تو اس موت کو ہم کس انداز سے یاد کرتے ہیں اس موت کو ہم کس انداز سے دیکھتے ہیں اور ہم اس موت کے بارے میں قرآن و سنت کا پیغام آج تک کیا سمجھ سکے ہیں ربیین وعلی حالی مسحابی ادعین ربان اغفر لنا ولی خوانی اللہ سمکونا بالعباد و اللہ تب یالکی قلوبنا من للللتینا من رفضا لائم لگر روح سرحیم یا اللہ قیم یا رحمان یا رحمی یا عزیل جلال والاکراب یا رحم الرحمن یا رحم الرحمن یا رحم الرحمن یا رحم الرحمن تیری حمد و سنا نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ علیہ میں درودے پاک پیش کرنا اور قلماتِ دوائیا یہ دعا اور coffMINی آپ ان کو چاہتے ہیں آمین ہم گناہ گار ہیں میں سیعا کیار ہیں خطاکار ہیں بد علیمات کو اطراف کرتے ہیں اپنی نا فرمانیوں پر خطاعوں پر لگزوں پر رنجیدہ ہیں اور نادم ہے الہوالالمین جملہ گناہوں جملہ نافرمانیوں سے محفوظ رہنے کا تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں اور اس عہد کو پورا کرنے کے لئے یہ الہوالالمین تیری بارگاہ سے توفیق مانگتے ہیں مدد مانگتے ہیں اے مالکم والا ہماری طوبہ استعبال قبول فرما ہم سب کے زندگی بر کے گناہوں کو نافرمانیوں کا جو دانستہ ہوئے نادانستہ ہوئے صغیرہ کبیرہ بیار رب العالمین جن کا تعلق تیرے حقوق کے ساتھ تھا جن کا تعلق تیرے بندوں کے حقوق کے ساتھ تھا اللہ سارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما سارے لکسوں کی ہمیں معافی عطا فرما اے رب کریم ہمیں ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرما